اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ فائنلی بائننس کے لانچ پیٹ کے اوپر سوئی ٹوکن آ چکا ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہو ایک دن اور نو گھنٹے کا ٹائم باقی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہی سوال آئے گا کہ پشلی دفعہ جب بین بی ہم نے بائے کیا آئی ڈی کے لیے یا ای ڈی او کے لیے تو بین بی بائے کیا ہم نے زیادہ پرائس میں بعد میں اس کی پرائس کم ہوگی وہاں سے جو ٹوکن ملے ان کی تو اتنے ویلیو تھی نہیں تو الٹا لوز ہو گیا تو بھئی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر وہ والا مسئلہ آپ کا سول ہے وہ کیسے وہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس میں آپ کو کتنے مل سکتے ہیں بھی کے حساب سے ٹوٹل کیلکولیشن بھی آپ کو اسٹیمیٹڈ پتا چل جئے گی اور آنے والے ٹائم کے اندر جتنے بھی دیکھو پیچھے جو دو ہمارے لانچ پینٹ کے اوپر ایونٹ ہوئے ہیں جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو یہ جو ویڈیو ہے میں کبھی آپ کو یہ نہیں بولتا کہ یہ ضرور دیکھو تو بھئی جو بندہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے اس کو میں بولوں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لو یہ ایونٹ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا اگلے جتنے کوئی ایونٹ آتے رہنے ہیں ہر مہینے ایک دو ایک دو آتے رہنے ہیں تو فائنلی ان سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ ان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں اور نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ میں سارا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تسلی سے دیکھ لینا سن لینا اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں اگر آپ کرپٹو میں نیو سٹارٹ کرنا چاہتے ہو بائنینس کا پورا پروسیجر سمجھنا چاہتے ہو کہ کیسے سیل بائے کرنا ہے کیسے ڈیپوزٹ ویڈرہ کرنا ہے کسی کوئن کو خریدنا اور بیچنا کیسے ہے اور سٹارٹ میں کون سے اچھے اچھے کوئن لے کے رکھنے ہیں اگر آپ یوٹیوب میں جا کے کرپٹو ساکھی آگے بائنینس لکھ دوگے تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آگا یہ دیکھو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا یہ ویڈیو ہے بہت ہی ڈیڑھ ایک دفعہ آپ دیکھ لوگے تو آپ کی کرپٹو آچھے سٹارٹ ہو جائے بہت ہی ایزی کر کے بتایا ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے بائنینس جوائن کر کے ویریفائی کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر خالی جوائن کیا ہوا ہے ویریفائی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے یا نہیں جوائن کیا تو دسکرپشن کے اندر جو ریفل کوڈ ہے اور جو لنک ہے اس سے آپ جوائن کرو گے تو پانچ ہزار شپ آپ کو میری طرف سے ریوارڈ سینٹر پر ملے گا اس کا بھی سارا طریقہ میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں بھی میں دے دیتا ہوں اور بائنینس کا لنک اور کوڈ بھی دسکرپشن میں دے دیتا ہوں اب سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ یار لانچ پول کے اوپر جو آپ کو سوئی مل رہا ہے وہ کس طرح مل رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے بی ان بی بھی گارہ یا تو پڑے میں ہیں یا لے کے رکھنے ہیں بس رکھنے ہیں کئی بھی پڑے میں ہیں آپ کے فیوچر میں سپورٹ میں کئی بھی پڑے میں ہیں تو وہ آپ کے اس میں کاؤنٹ ہو رہے ہوتے تھے ڈیلی کے حساب سے پانچ چھے دن اور اس کے بعد ایڈ دی انڈ جو آپ کے اماؤنٹ بنتی تھی اس کو آپ نے سپورٹ میں رکھنا ہوتا تھا یہ کہا جیسے دو بی ان بھی فیوچر میں پڑے ہیں دو سپورٹ میں پڑے ہیں ٹوٹل آتے تھے انڈ میں چار تو وہ کہتے تھے چار کے چار آپ سپورٹ میں رکھو تو فیوچر سے نکال کے بھی سپورٹ میں رکھنے پڑتے تھے یا بائے کرنے پڑتے تھے ایک وہ چیز تھی اب اس کے اندر کیا اس کے اندر ایسا کوئی سین نہیں ہے لیکن اس میں سٹیک کرنے آپ نے سٹیک کا مطلب کہ وہاں پہ آپ نے فکس کر دینے جیسے ہم سٹیکنگ نہیں کرتے سیونگ میں ہم لگا دیتے ہیں کچھ انٹرسٹ بھی مل رہا ہوتا ہے اس طرح ہم نے سٹیک کر دینے ہیں ابھی اور یہ دو دن کا ٹائم ہے اور دونوں دن ڈیلی آپ کو ملیں گے یہاں پہ انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ انہوں نے اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے کہ دو دن ملیں گے اور ٹوٹل ریوارڈ یہ ان کا یہاں پہ آ رہا ہے چار کروڑ کی ٹوٹل اماؤنٹ بن رہی ہے اور یہ آپ کو دو ٹوکن دو کوئن ہولڈ کرنے کو پر سٹیک کرنے کو پر ملیں گے پورا اس کو ڈیٹیل سے ایک تو ٹی یو ایس ڈ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا وہ بھلا مسئلہ حل ہو گیا کہ بی این بی کی پرائس ہی کم ہو جاتی تھی اب وہ آپ کو ایک ٹائم کا کہہ رہے ہیں ٹی یو ایس ڈی کیا ایک ڈولر ہے جیسے یو ایس ڈی ٹی ہے نا اس کی طرح ایک ڈولر ہے سیم پرائس میں خریدنا ہے سیم پرائس میں بیچنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی ساری کلکولیشن آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ جب آپ اس کو اگر کر بھی لوگے تو آپ کو اس میں کتنا بینیفٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اچھا اب اس میں جو ہے نا ٹونٹی پرسن جو ایلوکیشن ہوگی نا جو یہ چار کروڑ میں سے تقریباً اسی لاک جو ہے نا وہ آپ کو ٹی یو ایس ڈی والوں کو ملیں گے ٹھیک ہے اور بی این بی والوں کو ملیں گے تین کروڑ بیس لاک ٹھیک ہے اب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو بندہ ہولڈ کرے گا اس کو ٹونٹی پرسن ملیں گے اس کو جو بندہ ہولڈ کرے گا ایٹی پرسن ملیں گے مطلب بی این بی والوں کو پھر بھی زیادہ ملیں گے کیونکہ بی این بی میں لوگوں کو لوس بھی ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ایک اور بات مائن میں رکھ لو کہ یار بی این بی والا جو ہم ای ڈی او اور آئی ڈی میں ہم نے جو کیا ہے اس میں ہمیں نقصان کیوں فیل ہوا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ لائک کر دو تاکہ زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے وہ لوگ نقصان سے بھی بچ سکیں اور فائدہ لے سکیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں بی این بی میں ہمیں نقصان کی ہوتا ہے انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے جیسے اب دیکھو انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا چار کروڑ انہوں نے دینے ہیں اب انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اتنے اماؤنٹ ہوگی تو اتنے دیں گے انہوں نے بولا ہم نے چار کروڑ دینے ہیں اب مان لو کہ چار بندے صرف آئیں صرف چار بندے آئیں ہر بندے کو ایک کروڑ مل دے گا مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں تو چار بندوں کو ایک کروڑ مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر فرض کرو کہ چالیس بندے آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ چار کروڑ چالیس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو جتنے بندے بڑھتے جائیں گے نا اتنا وہ ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یعنی یوں کہہ لو کہ اگر یہ چار کروڑ سوئی ٹوکن مل رہے ہیں نا یہاں پہ اور ٹوٹل اماؤنٹ بی این بی میں اور یہ ٹی او ایس ٹی میں چار کروڑ ہو جاتی ہے یہاں پہ چار کروڑ ڈولر اگر ہو جاتی ہے اماؤنٹ تو بھئی ہر کسی کو پر ڈولر پہ ایک ایک ہی ملے گا سمجھو یوں کہہ لو آپ ٹھیک ہے ایک ڈولر پہ ایک ہر کسی کو مل رہا ہوگا ایک ڈولر کے بیچے ایک سوئی ٹوکن مل رہا ہوگا تو آپ اس کی یوں مطلب آپ کو سمجھ آگی میری بات کہ یار جتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں یہ ان کی ماؤنٹ نہیں بڑھتی یہ اتنی رہتی ہے وہاں سے لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور ہر بندے کو کم کم ملتے جاتے ہیں سمجھ آئی اس بات کی تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بی این بی ہم لوگ نے جب ہولڈ کیا اچھا پھر بی این بی دڑل کر کے اوپر جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ پرائس میں خریدنا پڑتے ہیں اور پھر بعد میں جب بی این بی نیچے جاتا ہے اور جب سارے لوگ سیل کرتے ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو بی این بی نیچے بہت چلا جاتا ہے یعنی اگر بہت سارے لوگ اس میں نہ ہو اس کی اتنی ہائپ نہ ہو یہ ہم لوگ کی بیسے ہی ہے اس میں ہم بائنائس کو بلیم نہیں کر سکتے تو اوورال جو دو ایونٹ ہو ہیں بھئی زیادہ لوگوں کو اس میں نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ زیادہ آگئے ہیں جب لوگ زیادہ آئے ہیں بی این بی کی پرائس اوپر گئی ہے مہنگی پرائس میں خریدہ سیل کرنے پر نیچے گئی ہے اور کوئن بی میں کم ملے آئی ڈی اور ای ڈی او تو یہ سارے سین ہے لیکن اس سارے سین میں بھی ہم نے کس طرح فائدہ لینا ہے وہ بھی میں آپ کو سارا پرائس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آجے گی کہ نیکس ٹائم آپ ایسا کیا کرو کہ الٹا نقصان ہونے کے اس میں فائدہ ہو جائے اب دیکھو میرے پاس چھے اور پلس ون سات بی این بی دو اکاؤنٹوں میں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اصل میں تو بی این بی کی پرائس اوپر نیچے ہوتی رہی لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا آپ نے بھی ویسا کرنے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو بھی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کو سٹیک کس طرح کرنے آپ نے اس کو جو ہے نا نیچے آپ کرو گے اچھا پہلے میں آپ کو شروع سے بتا جاتا ہوں کیونکہ نئے لوگ بھی کافی سار اس کے اندر ہیں یہ آپ بائنائنس میں آگے ٹھیک ہے میں نے تو یہ سامنے اس کو کیا لیکن آپ مور پہ جانا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ شونی ہوگا یہ میں نے ایڈٹ کر کے یہاں پہ لگایا ہے آپ مور پہ جاؤ گے مور پہ جا کے یہاں اوپر لکھ لو ٹھیک ہے سرچ کے اندر ہی لکھ لو لکھو گے نا تو یہ آجے گا لانچ پہ ٹھیک ہے سب سے ایزی طریقہ یہ آپ کے سامنے آگیا اب آپ کو یہاں پہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں تی یو ایس ڈی بی این بی انہوں نے بولا ہے جو بھی ہولڈ کرو گے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اچھا ٹی یو ایس ڈی پہ کلک کر لو یہ آپ ٹی یو ایس ڈی پہ آگے اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کے ٹی یو ایس ڈی زیرو شو ہو رہے ہیں آپ نے اس کو کرنے کے لیے اس میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے دو دن کا ٹائم ہے جس میں سے ایک دن اور تقریباً کہہ لو بائیس سیس گھنٹے گزر گئے اور نو گھنٹے باقی رہ گئے آپ کے ایک دن اور نو گھنٹے تو یہاں پہ میں ٹی یو ایس ڈی بائی کروں گا اور سٹیک پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں بھی پارٹی سپیٹ دوں گا دیکھو اسی یہ کتنے ملنے ہاں اسی لاکھ اسی لاکھ ملنے ہیں دو دن میں ایک دن میں چالیس لاکھ اگلے دن پھر چالیس لاکھ اب ایک دن کے پندرہ گھنٹے تو گزر گئے تو میں اگر ابھی یہاں پہ کروں گا نا تو اگلے جو پانچ چھے گھنٹے کہ جو میرے سٹیک ہوئے ہوگا نا اب سے لے کے نو گھنٹے کے کہلو جو سٹیک ہوئے ہوگے اس حساب سے مجھے مل جائیں گے کلکولیٹ کر گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹوٹل سٹیک اب ہم نے کلکولیٹ کیسے کرنا ہے کہ یار لوگوں کو ملے گا کتنا ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہا ہے کہ ٹوٹل ٹی یو ایس ڈی جو سٹیک ہو چکا اس کی اماؤنٹ یہ ہے ملنا بھائی یہ ہے اور یہ اماؤنٹ جتنی بڑھتی جائے گی یعنی جتنے لوگ اس میں آتے جائیں گے نا یہ تو اتنے ہی رہنا ہے تو اس میں جو ہمیں ملنا ہے نا جو ہمیں کلکولیٹ کریں گے اس سے کم انشاءاللہ ملنا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو اس کی کلکولیشن کر لیتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجوے نیکسٹ ٹیم پارٹی سوٹ کرنے سے پہلے ہی آپ سارا سنیریو اس کا جان لو ٹھیک ہے اور کس طرح آپ اس کا فائدہ لے سکتی ہو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کو سٹیک کرنے کہا سب سے پہلے 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 سٹیک کرنا کوئی گدھر سنگی نہیں ہے بلکل ایزی ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا یہ دیکھو ٹی او ایس ڈی یہاں پہ آپ نے بائے کرنے ہے یہاں پہ آپ کلک کرو یہ دیکھو گا آپ اس پہ کلک کرو گے تو یہ سیدھا سیدھا آپ ٹی او ایس ڈی یو ایس ڈی ٹی کے پیج کے اوپر آگئے ہو ٹھیک ہو گیا دوسری اپشن یہ بھی ہے کہ یہاں سے آپ ٹریڈ میں جاؤ ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے نا یہ ٹریڈ میں چلے گی ویسے ہم ٹریڈ میں آئے میں ہیں ٹھیک ہے اوپر یہ سپورٹ سیلیکٹ ہو آب ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنی ہے ٹی او ایس ڈی ٹھیک ہے ویسے تو ٹی او ایس ڈی ہو آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کو بائے کر سکتے اب ٹی او ایس ڈی جو ہے نا انہوں نے اس لیے ڈال لیا ہے کیونکہ لوگوں کو پشلی دفعہ بڑا مسئلہ ہوگا مجھے لگ رہا ہے اگلی ایونٹس میں بھی یہ لوگ ڈال لیں گے کہ یار لوگ جو ہے نا ملے گا چاہے کم لیکن لوگ ٹی او ایس ڈی لے کے رکھیں اور ٹی او ایس ڈی کا یہ ہوگا کہ اس کی جو پرائس ہے ابھی ایک ڈولر سے آدھا سینٹ زیادہ ہے یعنی ایک ڈولر سے تقریباً آدھا سینٹ آپ زیادہ دوگے تو آپ کو ایک ٹی او ایس ڈی ملے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں پہ سٹیک کر لوگے پھر اس کو جب بیچ ہوگے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ٹی او ایس ڈی نوے سینٹ پہ آ گیا ہو ایسا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے بس یہ کہ جو آدھا سینٹ زیادہ ہے وہ کم ہو چکا ہوگا دیکھو اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو نقصان ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ابھی سارے لوگ اس کو خرید رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آدھا پرسنٹ جو ہے نا اس کی پرائس بڑھی ہوئی ہے پچھلے کچھ ٹائم میں اور یہ آدھا پرسنٹ پرائس نیچے چلی جائے گی تو ظاہری بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے دس ڈولر کے یہ بائے کیے تھے تو مجھے دو تین چار سینٹ جو ہے نا اس کا نقصان پانچ سینٹ تک کا نقصان تو دس ڈولر کے اوپر ہو سکتا ہے دس سینٹ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ پانچ سات پرسنٹ کا آپ کو نقصان ہو جائے یا تین چار پرسن کا ہو جائے جیسے کے بین بی کے اندر ہوا تھا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں لیکن آپ نے اس کی کیلکولیشن ضرور دیکھنی ہے بعد میں اس کو ہم بائے کرنے کا طریقہ دیکھ لیتی ہیں کہ یہاں پہ میں اس کو بائے کرتا ہوں یہ میں ٹوٹل پہ کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس دس سے یو ایس ڈی ٹی یہاں پہ پڑے ہیں بلکہ میں یو ایس ڈی ٹی جو ہے نا تھوڑے سے اور یہاں پہ پکڑ لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹرانسفر کر لیتا ہوں میں لو اب یہاں پہ جو ہے نا میں میں نے اس کے ساری پہلے کیلکولیشن کر لی ہے اس لیے میں کوئی بہت زیادہ ٹی ایس ڈی خرید دینے والا ٹھیک ہے میں یہاں پہ صرف اور صرف بیس ڈولر کا یہاں پہ خریدتا ہوں ویسے ڈولر میں کہ یہ ہمارا اوڈر لگا ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے تو مجھے جو پرائس ملی ہے وہ ایک ڈولر سے آدھا سینٹ جو ہے نا وہ زیادہ کی پرائس ملی ہے ٹھیک ہے اور میرے یو ایس ڈی ٹی گئے کتنے ہیں یہ میرے یو ایس ڈی ٹی گئے ہیں بیس ڈولر اور قریباً دس سینٹ نو سینٹ نو سینٹ نوئن سکس آ رہا ہے دس سینٹ یعنی یوں کہہ لو دس سنٹ ایکسٹرا دے کے یہ باتیں معنی میں آپ نے رکھنی ہے کیونکہ وہاں پہ جو آپ کو کوئن ملنے ہیں وہ کتنے ہوں گے اور یہاں پہ ماری فیس کتنی لگ رہی ہوگی یہ بھی ویلیو رکھتی اب آپ کو دس سنٹ اوپر دے کے بیس ڈولر کے مل گئے حالانکہ وہاں پہ اس نے ایک کس شوک رہا تھا تو ایک کس ڈولر پورے آپ کے نہیں کٹے تو پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو اتنا برحال اس میں نہیں ہے اب جو ہے نا واپس میں لانچ پیٹ کے اوپر آ جاتا ہوں لانچ پیٹ کے آنے کے بعد اصل میں پہلا پیج آپ کو یہ شوہ رہا ہوگا اس میں آپ ٹی او ایس ڈی پہ چلے جو دونوں کو ہم سٹیک کر کے دیکھ لیتے ہیں اب دیکھو ٹی او ایس ڈی مجھے خریدنا پڑا ہے تب ہی مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا ہو رہا ہے کہ یار میں خرید دوں نہ خرید دوں کیونکہ اسی کام کے لیے مجھے خریدنا پڑ رہا ہے اب یہاں پہ مجھے اس نے شوک رہا دیا جی بیس آپ کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ سٹیک والے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میکسیمم پہ کلک کر دیتا ہوں یہ میں نے میکس پہ کلک کر دیا سٹیک ہو گئے بس اب مجھے کچھ نہیں کرنا اب میرے یہ سٹیک ہو گئے ہیں دو دن کے حساب سے ملنے تھے لیکن ابھی کیا ہوگا کہ ایک دن اور نو گھنٹے کے حساب سے مجھے جو میرے سوئی بنتے ہوں گے آج کے دن میں جو سوئی بنتے ہوں گے ٹھیک ہے وہ مجھے مل جیں گے اور کل کے دن میں بھی چالیس لاکھ انہوں نے دینے تو وہ مجھے مل جیں گے ٹھیک ہے اب آج ہو نیچے میں نے ابھی آپ کو کیلکولیشن کر کے بتانی کہ میں نے بیس ڈولو جو لگائیں یعنی بی ان بی بلوں کو زیادہ دینے ہیں تو برحل بی ان بی میں پھر امان بھی زیادہ ہوگی ابھی تک اتنا بی ان بی سٹیک ہو چکا یہ دونوں چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ابھی ہم نے کیلکولیٹ کر کے بتا دینا آپ کو کہ کتنے ملیں گے اب بی ان بی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں یہ جو ہے نا مجھے میرا بی ان بی شو ہو رہا ہے کہ 0.05 ٹھیک ہے وہ دوسرے ایک اور میں پڑے میں وہاں بھی بھی جا کے میں سٹیک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس پہ ملے گا کتنا ٹھیک ہے تو اس میں بھی سمپلی دیکھو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا تو بلکل سمپل طریقہ ہے یہ پارٹیسپیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے آپ کے سامنے کر لیا اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے کوئی بہت زیادہ ماؤنٹ اس میں نہیں کی کیوں کیونکہ میں نے اس کی ساری کیلکولیشن کر لیتی ٹھیک ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں پھر دوسرے کاؤنٹ سے بھی کر لوں گا ٹھیک ہے اور میں کیوں کروں گا دوسرے کاؤنٹ میں جو پڑے ہوئے بین بی ان کو کیوں کروں گا کیوں مجھے فائدہ ہوا ہے مجھے نقصان نہیں ہوا آپ کو نقصان ہوا ہے اس کی ایک وجہ ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہاں پہ سارا دیکھ لو سب سے پہلے ہم یہ میں اس کی کیلکولیشن یہاں پہ نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارا اب یہ کیلکولیشن آپ دیکھنا بڑی زیادہ ضرور ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر سے میں جو ہے نا کوپی کر لیتا ہوں سیمسنگ کا شکریہ کہ تصویر کے اوپر سے جو ہے نا آپ ایکس نکال سکتے ہو یہ جی اسی لاکھ ٹوٹل ملنے ہیں سوئی ٹی یو ایس ڈی والوں کو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس اماؤنٹ کے اوپر جو یہاں پہ ٹی یو ایس ڈی میں سٹیک ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کوپی کر لیا میں نے اور یہ میں یہاں پہ اس کو بھی پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو آپ کو اماؤنٹ یہاں پہ نظر آگی زیرو پوائنٹ زیرو ون ٹو یہ ملے گا سوئی ایک ڈولر کے اوپر یعنی اگر آپ کا ایک ڈولر سٹیک ہوا ہے تو سوئی کا سوئی ہوا حصہ ملے گا ایک سوئی کتنے ہیں گا دس سینٹ کا ٹھیک ہے اور آپ کو بہت ہی یعنی کم اماؤنٹ کے اندر ملے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم دوسرے لئے آس سے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم ریورس کر لیتے ہیں اب ٹوٹل جو ڈولر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کو میں نے سوئی کے اوپر ڈیوائیڈ کیا ہے کتنے ملنے تو یہاں پہ یہ اماؤنٹ آئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے جب میں یہ ٹیسٹنگ کرنے کے لئے ویڈیو بنانے سے پہلے کر رہا تھا تو یہاں پہ سیونٹی سکس ڈولر کی اماؤنٹ تھی یعنی ایٹی ون ڈولر سٹیک کرنے کے اوپر ابھی کے حساب سے آپ کو ایک سوئی مل رہا ہے جس کی ویلیو ہے دس سینٹ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ بات ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اچھا جب کل تک یہ والی اماؤنٹ بڑھ چکی ہوگی یہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر لے ہیں یہ کل تک اور بڑھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس حساب سے آپ کو یہ جو ایٹی ون ڈولر میں ایک سوئی مل رہا ہے تو اس وقت ہو سکتا آپ کا ایک سو بیس ڈولر میں ایک سوئی مل رہا ہوں یا ایک سو دس ڈولر میں ایک سوئی ملے گا اب ڈیڑھ سو ڈولر اب مائنڈ میں رکھوا ڈیڑھ سو ڈولر کے ٹی او ایس ڈی جب آپ بائے کروگے تو آپ کی کوئی فیس لگے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے دس ڈولر کے جب سوئی بائے کیے تو میری تین سینٹ کی فیس کٹی کچھ اس کی پرائس ڈولر کے حساب سے کر دیکھا دیں کچھ اس کی پرائس میں فرقہ دے سینٹ کا اور کچھ اس کی فیس ٹوٹل مجھے اتنا پتا چلا ہے کہ یار دس ڈولر کو دس ڈولر میں کنورٹ کرتے وقت دس ڈی کو دس ٹی او ایس ڈی میں کنورٹ کرتے وقت میری تین سینٹ گئے ٹھیک ہو گیا اب تین سینٹ جو ہے نا وہ تقریباً آپ کا زیرو پائنٹ تھری پرسنٹ بنتا ہے تو دوسرے انڈ پہ یہ آپ دیکھو کہ سوئی نے لانچ ہونا ہے ایک سینٹ کا ٹھیک ہے اور ایٹی ڈولر کے اگر آپ دس سینٹ کا ایک وہ لوگیں سوئی ہاں یہ الگ بات ہے کہ سوئی ایک ڈولر پہ چلا جے گا یہ بھی کالکولیشن آپ کی نکلائی کہ ہمیں جو ہے نا دس مطلب پچیس تیس سینٹ فیس ضائع کرنے کے بعد ہمیں جو سوئی ملا وہ ملا دس سینٹ کا لیکن اس کی پرائز چلی گی ایک ڈولر پہ ٹھیک ہے ٹین نیکس ہو گئی تو ہمیں کتنا فائدہ ہوا جی ہمیں سارا کرکرا کے فائدہ ہوا بنے گے کیونکہ بھئی آپ کا سوئی ایک سینٹ کا ایک ڈولر پہ جانے ہی جانا ہے وہ دس ڈولر پہ بھی جا سکتا ہے پانچ ڈولر پہ بھی جا سکتا ہے مین بات یہ کہ میں مل مشکل سے رہا ہے ابھی اب یہ چیز ہوگی آپ کے سامنے ٹھیک ہے سمجھ آگی آپ کو اس کے بعد بین بی کا بھی دیکھ لو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کی ایونٹس ابھی بھی اور بعد میں بھی اس طرح کی ایونٹس میں کس طرح فائدہ لے سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اب بین بی کا یہاں پہ دیکھ لو یہ بین بی پہ ہم چلے گے ٹھیک ہے یہ بیر پاس تھوڑے سے بین بی یہاں پہ شو ہو رہے ہیں میں نے ان کو سٹیک پہ کلک کیا میکس پہ کلک کیا ٹھیک ہے نہیں بلکہ میں ابھی سٹیک کر چکا ہوں آپ کے سامنے ویڈیو میں یہ میرے سٹیک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب بین بی کی جو ہے نا مان پہلے کوپی کرتا ہوں کہ اتنے بین بی لگے میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں اور اس میں جا کے کرتے ہیں سیدھا پیسٹ ٹھیک ہے یہ کیلکولیشن آپ کے سامنے کرنا بہت زیادہ ضروری آنے والے ٹائم میں یہ آپ جو ہر بندے کا ویڈیو دیکھتے رہتے ہو نا وہ آپ کو کرنا نہیں پڑے گا اتنے سوئی ملنے ہے تین کروڑ بیس لاک سوئی ملنے ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا سوئی ٹھیک ہو گیا تو اب یہ نیچے امان نکل کے آگئی بڑا ہی آسان آپ کو میں نے کر کے سمجھا دیا ہے یعنی 0.29 بین بی جس کی ویلیو سو ڈولر سے اوپر کیا ہے اتنا اگر آپ رکھو گے تو آپ کو تقریباً ایک سوئی ملے گا وہی والی بات آگئی کہ سو ڈولر کے راؤن بٹ وہ رکھ لو یہ رکھ لو صرف کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر آپ کو نقصان بہت زیادہ ہوگا بڑی زیادہ پرائس میں بین بی خرید دو کے بعد جو پرائس کم ہو جو اس میں نقصان کم ہے فائدہ ہی ہے اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے ہاں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک آدھا سینڈ اگر پرائس نیچے چلے گی بیجتے ہوئے ٹیو ایس ڈی کے تو اس میں بھی یا تو نقصان جو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا برحال سمجھ یہ آئی بین بی کے ذریعے اگر آپ کرتے ہو تو نقصان ہوتا ہے لیکن مجھے بین بی کے ذریعے نقصان نہیں ہوتا ابھی میں دوسرے ایک آنڈ میں جاتا ہوں آپ کے سامنے پانچ بین بی پڑے ہوئے اس کو میں سٹیک کرتا ہوں ٹیو ایس ڈی میں مجھے فائدہ اتنا نظر نہیں آ رہا کم نظر آ رہا ہے یا برابر سین ہوگا یا کم ہوگا یہ اس کی ساری کیلئے تھے اچھا اب مجھے بین بی میں کیوں نقصان نہیں ہوتا آپ کو کیوں نقصان ہو جاتا ہے اور آپ کو ایسا کیا کرنے یار مجھے اس لیے نقصان نہیں ہوتا بھائی کہ میرے پاس بین بی پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا ہے بین بی کی پرائز بھائی جائے ہزار ڈولر پہ یا بین بی کی پرائز جائے جی دو سو ڈولر پہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا میں نے تو رکھے میں ہے یعنی میں ان ایونٹس کے لیے الگ سے بین بھی بائی نہیں کروں گا آپ کو دکھانے کے لیے یہاں کر لے تو چالیس چارج ڈولر کے ورنہ میں الگ سے بین بھی بائی نہیں کرتا ٹھیک ہے اب یہ جو ٹی یو ایس ڈی آنا یہ بھی میرے پاس پڑے ہوتے میں سارے لگا دیتا حالانکہ میرے پاس یو ایس ڈیٹی پڑے ہوئے ہیں میں ہزار یو ایس ڈیٹی اس میں کنورٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی نہ کوئی پروبلم ہو سکتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوگی اگر ہوگی بھی تو لیکن مجھے اس میں اتنا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا اس لیے میں اس کو نہیں کر رہا میں نے بیس ڈولر بس آپ کو دکھانے کے لیے لگا دی اور یہ بھی پتا چلے گا اس میں کتنے ملتے ہیں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں بعد میں سو دو سو ڈولر لگا کے دیکھ لیتا ہوں لیکن سمجھ یہ آگی کہ یار اگر میں دو سو ڈولر بھی لگاؤں گا تو مجھے دو سوئی مل جائیں گے تو میں دو سوئی دو ڈولر کے بکجنگ میں بیس سنڈ کے ملیں گے دو ڈولر کے بکجنگے تین کے بکجنگے تو کوئی اتنا زیادہ بینیفیٹ مجھے نظر نہیں آ رہا اب سمجھ یہ آئی کہ بھائی کسی بھی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں خریدو کچھ بھی نہیں خریدو یہ فائدہ ان کا بڑا ضرور ہو رہا کیونکہ ان کو بھی ایک لیمٹ رکھنی چاہیے کہ یار اتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو لوگ جلدی آؤ جلدی پارٹیسپیٹ کرو یہ والا کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے نا اس لئے آسے وہ ٹکٹ والا سین سہی ہے بٹ گیٹ کا اور کوکوین وغیرہ کا ٹکٹ والا سین سہی ہے کیا لوٹری ملے گی جس کا لوٹری میں نکلا ہے تاکہ جس کو ملے صحیح طرح کچھ ملے تو صحیح یہ نہ ہو لوگا نقصان نہ ہولٹا اس میں یہ کہ لوٹری میں جو نہیں نکلتا وہ بندہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا اس کے ڈولر ہی نہیں کرتے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا اس طرح کر کے تو بھئی جو بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چار ہے ان چیزوں میں دیکھو بینائنس پہ جو بھی آئے گا اس کے لیے آپ بی این بی رکھو اپنے پاس اب آپ لوگوں نے بی این بی ہولڈ کر کے ویسے بھی رکھا ہوگا میرے ویڈیوز دیکھیں بیٹکوئن ایتھریم اور تیسرے نمبر پر بی این بی آپ نے رکھنا ہے اچھا کوئن ہے دنیا کا تیسرا بڑا کوئن ہے فائدہ مند ہے اسی لیے میں نے بھی اچھا خاصہ رکھا ہویا پانچ چھ بی این بی میرے پاس ٹوٹل پڑھا ہویا چھ بی این بی آپ کیلکولیٹ در لو کوئی بن جاتا ہوگا میرے خیال سے دو ہزار ڈولر کے آس پاس بن جاتا تو پاکستانی چھ سات لاک ایمان بن جاتی ہے اب دیکھو میرے پاس یہ بی این بی پڑھا ہوئے نا تو مجھے اس کو ہر صورت سٹیک کرنے ہی کرنے ہے کیونکہ میرا جاہ کچھ نہیں رہا آئی رہا ہے نہیں بھی ہوگا تو اس میں جو پرائیس اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے نہ میں بیچ رہا ہوں نہ میں سیل کر رہا ہوں تو اسی لیے مجھے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہو رہا میرا فائدہ نقصان آگے کا ہے کہ دو سال بعد اس کو دیکھیں گے بی این بی ہزار ڈولر پہ جائے آٹسو ڈولر پہ جائے پھر بیچیں گے پھر نیچے آئے گا پھر خریدیں گے میرا وہ ٹارگٹ ہے تو بی این بی اس میں فائنل کنکلوجن یہ ہے کہ یہ ساری کلکولیشن آپ کو بتا دیا ہے اس کی ساری کلکولیشن یہ ہے کہ جو بی این بی ہولڈ کرے گا اس کو کنفرم لوز ہے جو بندہ سٹیک کرے گا ٹی او ایس ڈی جس کے بعد بی این بی پڑے ہیں وہ فوراں جائے اور سٹیک کر لیں جس کے بعد ٹی او ایس ڈی پڑے ہیں جو کہ نہیں ہوں گے وہ جا کے سٹیک کر لیں پھر بھی اگر کسی کو تھوڑا بہت کیڑا ہے کرنے کا تو یہاں ٹی او ایس ڈی میں کر لو جو کہ مجھے اپنے اندر بھی نظر آ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں دل کر رہا ہے پانچ سو ہزار ڈولر کر کے دیکھ رہو آپ کو چیک کرانے کے لیے کہ آخر اس میں مجھے فائدہ ہوتا ہے اگر میں ہزار ڈولر کروں گا بھی تو دس سوئی مل جائیں گے ایک ڈولر کے سوئی ملیں گے دس ڈولر کے بھگ جائیں گے یعنی میں تین لاکھ رپیہ لگا کے تقریباً دو ہزار پیہ میرا پروفٹ ہو جائے گا اس طرح کا سین ہوگا اور ہاں جو بندہ کرے گا اس کو دیکھ لو آپ کے آپ کو ڈیلی کا ملے گا اس کے اندر دو دن کا ایونٹ ہے نا تو آج کے دن جو بنیں گے آپ کو مل جائیں کل کے دن جو بنیں گے مل جائیں گے اور اس کو آپ کبھی بھی ریڈیم کر سکتے جیسے ابھی میں نے ریسائیڈ کر لیا کہ یار میں نہیں کر رہا تو میں اس کو ریڈیم کر لوں گا میں نے جو دو تین گھنٹے کے کیوں گے اس کا مجھے مل جائے گا مان لو 0.001 اس طرح کر کے مجھے سوئی پھر بھی مل جائے گا تو اس کو میں ریڈیم بھی کر سکتا ہوں اس میں وہ والی ٹینشن نہیں ہے جو میں وہاں ہوتی تھی لوک ہو جاتا تھا پورا اور لوک ہونے کے بعد جیسے ان لوک ہونا تو پرائس نیچے چلیے بھی این بھی اس میں اس طرح کی آزادی ہے مل کم رہے لیکن اس طرح کی آزادی برحل ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے اب یہ لو دوسرے میں آگا ہے جلدی سے پھر آپ دیکھ لو کہ اس کے اندر میرے پاس 19 تی او ایس ڈی میں نے چیک کرنے کے لیے جو لیے تھے خیر اب لیے ہوئے تھے تو اس کو بھی میکس کر کے میں لگا دیتا ہوں یہ بھی میرے سٹیک ہو گئے ٹھیک ہے اب اگلے دن میں ہمیں اس کا ریزلٹ پتا چل جائے گا بیک کر کے بی این بی مین چیز یہ ہے میری مین چیز کہ جس کے اندر مجھے فائدہ ہی ہوگا کیونکہ میں نے یہ دیکھو 6 بی این بی میرے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے سٹیک کی ہے میکس پہ کلک کیا ٹھیک ہے اب اس کی پرائیس اوپر نیچے جائے جس نے لیا ہوگا اس کے لیے اس کو بھی نقصان ہوگا مجھے نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کی پرائیس ایسے بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے میں فائدہ لیتا ہوں نہ نقصان لیتا ہوں لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کیے میں اب میں اس پہ کیا یہ آپ کو بولوں کہ جو اس سے مجھے ارننگ ہوگی میں آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر مجھے میکسیمم جو ایسے 18 سوئی ملنے ہیں اس کے اندر مجھے 0.2 سوئی ملنے ہیں اور 18 بھی نہیں ملنے شاید 10 ہی ملنے سوئی ٹھیک ہے یعنی ایک ڈولر کے راؤنڈ بارڈ مجھے مل جائیں گے یہ جو ایسے 5-6 لاکھ روپے کے مان لگا کے ایک دور ڈولر کے مجھے سوئی یہاں پر ملنے ہیں اب جو بھی آپ کا سوال ہے کمنٹس میں بتانا ہے آپ نے جو آپ کو سمجھ آئی ہے مجھے جو یہاں پر سمجھ آئی آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا میں نے آپ کو بتا دیا کچھ مطلب غلطی ہے اگر میرے سوئی ہے تو اس کو انڈیگیٹ کرو آپ کو کچھ چیز سمجھ آئی ہے تو بھی بتاؤ پچھلے ویڈیو میں بھی آپ لوگ مجھے بتاتے تھے سب لوگوں نے جب مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کے اتنے بی این بیت اور اتنا اس میں مائنس ہوا ہے مارا تو پھر مجھے واقعی کلئر ہو گیا اور میں نے اس پر ریسرچ کیا کہ یار یہ وجہ ہے جس کی اسے مائنس ہوتا ہے تو اسی نئے یہ ویڈیو بنانا بہت ہی زیادہ ضروری تھا کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جو بھی کسچن ہو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ لو ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ